غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دونے چاہیے پھر تحارت حاصل کر کے وضوح کرنا چاہیے جنابت مدت مساہ ختم کر دیتی یعنی حالت جنابت میں پھر آپ کا مساہ نہیں رہتا جراب کے اوپر غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا گیا تیمم ہی غسل جنابت کا کام دیتا ہے اس کی وضاحت آگیا جائے گی سوال ہے کیا حالت جنابت میں بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں جی ہاں پلا سکتے ہیں لیکن افضل ہے کوشش کریں کہ اس کے بغیر پلائیں اور آپ نیت کر لیں تو ہو بھی جائے گا لیکن بسا وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سربنٹ نہیں کوئی ہلپر نہیں بچے اوپر تلے ہیں ایک ایک دو دو سات سات تو پھر اس میں بہت سے ایسی چیزیں انسان چاہنے کے باوجود کر نہیں سکتا تو دودھ ناپاک نہیں ہوتا صرف یہ ہے کہ کیفیت کا فرق ہے نہانے کے بعد جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے اس میں ایک اتمنان اور سکون کی کیفیت ہوتی ہے جتنی ماں پر سکون ہوگی اور اس حالت میں بچے کو دودھ پلائے گی اتنا ہی بچے پہ اچھا اثر ہوگا سنا ہے کہا جاتا ہے کہ بعض ماں وضو کے بغیر بھی نہیں پلاتی تھی لیکن آج کے دور میں تو اگر کوئی حالت جنابت کے بغیر ہی پلالے تو بھی بڑی بات ہے حالت جنابت یا ناپاکی کی حالت میں کسی مسجد کو وزٹ کرنے کے لیے جائے جا سکتے مثلا اگر آپ ایزے ٹورسٹ گئے ہیں ترکی اور ترہ ترہ کی مسجدیں دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد دیکھ اور اس میں آپ پیریڈز کی حالت میں ہیں تو گزرنے کی حد تک گزرتے ہوئے دیکھ لیں کوئی حرج نہیں لیکن بیٹھے نہیں وہاں زیادہ دیر رکے نہیں جیسے گزرنے کی بات آئی نا تو ٹورسٹ کے اس حالت میں بھی کیا تھا کیا ہوتا ہے کہ مثلا آپ گزر رہے ہیں ادھر سے ادھر اور بالکل آئین مسلح کے قریب نہ جائیں دور دور سے سارا آگے پیچھے دیکھ لیں کیونکہ ایسے مواقع بھی بعض اوقات نہیں ملتے اس لیے کہ ناپاکی کی حالت میں ایک پاک جگہ پر بیٹھ کر وہ اس کی ایک قیفیت میں فرق آتے ہیں حالت جنابت میں اگر غسل سے پہلے کوئی آ جائے اور انسان صاف کپڑے پہن لے تو غسل کے بعد دوبارہ وہی کپڑے پہن سکتے ہیں یا وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور کوئی اور کپڑے پہن نہ ہوتے ہیں نہیں جب تک کسی کپڑے کو کوئی نجاست لگی ہوئی نظر نہ آئے یا محسوس نہ ہو اس وقت تک وہ کپڑے پاک ہوتے ہیں اور ان کو دوبارہ نہا کر پہن سکتے ہیں ہم نے آج تک ایسے مثال کا ذکر اپنے گھروں سکولوں میں کبھی نہیں سنا اس لیے آج یہ پڑھتے ہوئے بہت مشکل پیش آ رہی ہے اب آپ پڑھاتی ہیں تو بہت سی ٹرمز ایسی ہیں جو کبھی سنی ہی نہیں ہے سمجھ ہی نہیں آ رہے مسئلہ احتلام کیا ہوتا ہے یہ ٹرم تو کبھی اردو یا انگلیش میں سنی ہی نہیں لا حول ولا کور تو کبھی اردو یا انگلیش میں اس طرح مزی ویٹ ڈسچارچ کیا ہوتا ہے میں انمریڈ ہوں شاید اس لیے بھی چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی نہیں مزی اور احتلام کا تعلق ماریڈ یا انمریڈ ہونے سے نہیں ہے احتلام ہوتا ہے نیند کی حالت میں کوئی ایسا خواب انسان دیکھے کہ جس کے بعد وہ کافی مقدار میں ویٹ ڈسچارچ اپنے جسم پر پائے اور ایسا گمان ہو جیسے خدا نہ خاصتہ سوتے میں پشاب نکل گیا ہے جسم سے ٹھیک ہے خواب یاد ہو یا نہ ہو جسے لکوریا کا ڈسچارچ تو خواتین کو عام طور پر معلومی ہے کہ کس طرح ہوتا ہے جسے لکوریا کا ڈسچارچ ہوتا ہے ایسے ہی اس سے زیادہ مقدار میں ڈسچارچ جو ہے وہ محسوس ہو سوتے وقت وہ احتلام ہوتا ہے یعنی احتلام کا تعلق سونے سے ہوتا ہے دین سے ایک صحابیہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی مسئلہ لے کر آئیں کہنے لگی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں کو بھی احتلام ہو سکتا ہے یعنی عموماً یہ مردوں کو ہوتا ہے لیکن کیا عورتوں کو بھی ہو سکتا ہے تو اس پر آپ نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ بچہ عورت کے مشابہ بھی تو ہوتا ہے عورت سے بھی تو بچے کی شباہت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سیکشل انٹرکورس کے بغیر اگر نیند کی حالت میں کوئی خواب دیکھنے یا نہ دیکھنے پر ایسا پانی انسان دیکھے کہ جو زیادہ مقدار میں ہو عام نورم روٹین میں جیسے لیکوریا وغیرہ تھوڑا بہت سپارٹنگ ہو گئی وہ نہیں زیادہ مقدار میں اس کو احتلام کہتے ہیں اس سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے اور بعض وقت ہو سکتا ہے کہ کسی خاتون کو کبھی بھی ایسی کیفیت نہ ہوئی ہو بساوقات جسمانی کیفیت آب و ہوا کئی چیزیں انسان کے مزاج میں اثر ڈالتی ہیں تو بعض لوگوں کا ایسی تکلیف ہو سکتی ہے اگر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو وہ پریشان نہ ہو کہ میں تو شاید ابنورمل انسان ہوں نہیں it depends اور اگر کسی کے ساتھ ایسی کوئی کیفیت ہو جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی بہت برا انسان ہوں actually ہوتا یہ کہ ہمارا بہیوئر کیا ہے اور ہم ان چیزوں کو کس انداز سے پیش کر رہے ہیں اگر آپ اس کو فطری چیز سمجھیں تو آپ کو کچھ بھی اس میں نہیں فیل ہوگا پھر مثلا ایک میڈیکل کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ جب ڈسیکشن شروع کرتا ہے ٹھیک اسے شروع بہت گھبراہت اور بہت پریشانی ہوتی لیکن ایک ایک پارٹ اور آپ دیکھیں کہ جو ہماری بچیاں کوئی ایڈکیشن میں پڑھتی ہیں وہاں تو عورت مرد سب مل کر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں تو کبھی کسی نہیں کہا کہ یہ بہت غلط کام کر رہے ہو آپ اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسی چیزیں مرد اور عورتوں کو مل کے نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر دین کے لیے یہی بات کرنی پڑھ جاتا ہم کہتے ہیں ہائے ہمارے دین میں ایسی بےہیائی کی باتیں یعنی میڈیکل کی بکس میں سب لکھا ہوا ہے اور سب جائز ہے اور وہ بھی انسان پڑھتے لیکن دین کی کسی کتاب میں ایسی کوئی بات لکھی ہوئے تو یہ بلکل درست نہیں اور یہ کیسا دین ہے یہ ہمارا ایک بہت نیگٹیو اٹیچوڈ ہے معاشرے کے اندر دین کے معاملات میں جو کہ درست نہیں اور اس کی وجہ سے کئی بیماریاں پھر پیدا ہوتی عبادت میں خلل ہوتا ہے ماں ہونے کی ایسیت سے صرف یہ کہ بیٹی بلکہ اگر بیٹوں کو بھی کوئی اور بتانے والا نہیں تو بہت آرام کے ساتھ آپ ان کو نارمل وے میں بتا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں جی ہاں ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے سکولوں میں جیسے سیکس ایڈکیشن ہوتی ہے اور بعض وقت اتنے بھنڈے طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ اس کے فائدے کی بجاہ کئی نقصان ہوتے تو it depends کہ آپ ایک مسئلے کو ایک پرابلم کو یا ایک چیز کو کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو خود اپنے اندر پہلے confidence پیدا کریں کہ آپ کی نیت کیا ہے ایک بات کرنے کی کیوں سکھانا چاہتے کیوں سمجھانا چاہتے یہ نہیں کہ آپ خود ساتھ ہسنا شروع کر دیں اور شرمانا شروع کر دیں اور سب کو ہسانا شروع کر دیں یہ ہسنے کی باتیں نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی ان باتوں میں سے ہسنے کی کونسی بات ہے کسی مومن کا یہ مزاجی نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی باتوں میں نمبر ایک دلچسپیل ہے یا ایسی باتیں مجلسوں میں عام طور پر بلا ضروری ڈسکس کی جائیں یا ان کی نام زبان پر لائے جائیں نہیں ہونا چاہیے لیکن علم کی حد تک عمل کیلئے ان کا ذکر بھی ضروری ہے کیونکہ یہ انسانی زندگی سے متعلق چیزیں مزی عام طور پر لرز جو ہے یہ ویڈ ڈسچار جسے لکوریا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے لیکن یہ جاگتے ہوئے ہوتا ہے یہ نیند کی حالت میں نہیں یہ جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے اور اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مثلا کوئی ایسا سین آپ نے دیکھا ہے ٹیلی ویژن میں یا ایسی کوئی کتاب پڑی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے جسم کے اندر خلل آتا ہے یعنی انسان کے ایموشنز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ایموشنز کے فرق سے یہ ڈسچارج ہوتا ہے یعنی لکوریا جو ہوتا ہے بغیر ایموشنز کے ہوتا ہے لیکن یہ ایموشنل کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے ایموشنل کیفیت کے ساتھ جو ویڈ ڈسچارج ہوتا ہے فوبیا ہو سکتا ہے کوئی سیکلوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے یا کچھ بھی اس کو نام دے سکتے ہیں لیکن مزید میں لفظ آپ یوں سمجھیں جیسے مزہ لفظ ہے یہ اسی سے نکلا ہے یہ لفظ ایک بچی کی ریسنٹلی شادی ہوئی اس نے ایک میل مجھ کو کی وہ اس قدر بچاری پریشان چھوٹی سی عمر کی بچی تھی شادی ہوگی اس کو شاید پہلے سے کسی نے کچھ نہیں بتایا نما بتاتی نے کوئی اور جو ضروری چیز ہے وہ کوئی نہیں بتاتا اور فضول میں بہت کچھ پڑھ لیتے اب وہ کچھ بہت ہی جینون جو اس کے شوہر کے روئیے تھے ان پر وہ اس قدر خوف زدہ تھی اور پریشان کہ شاید میرے ساتھ کوئی بہت ہی گناہ کا کام ہو رہا ہے یہ اس طرح تو ایسا کیوں ہے اس لیے کہ یا تو اس کو اتنا چھپایا گیا اور بتایا ہی نہیں گیا یا یہ ہے کہ بلو پرنٹس بچے چپ چپ کے دیکھیں تو ماں باپ کو خبر نہ ہو ان روئیوں میں بہت نارمل اور بہت فطری انداز میں نیچرل انداز میں آپ کو بہیو کرنے کی ضرورت ہے سوال ہے مزی والا کپڑا دھونے کا موقع نہ ہو اور گھر سے باہر کسی ایسی جگہ پر ہوں کہ بدل بھی نہ سکے اور نماز کا وقت آئے تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں ہر انسان کو اپنی کیفیت کا پتا ہوتا ہے یہ بلکل ایسی جیسے لیکوریا کا ڈسچارج ہے دھونے کا موقع کیوں نہیں آخر اور آگے آپ انشاءاللہ ڈیٹیل پڑھیں گے کہ بعض اس طرح کے سپارٹس جو ہیں وہ صرف کھرچنے کریدنے سے ہی یعنی ان کو اگر رب کر دیا جائے اور جھاڑ دیا جائے تو وہ صاف ہو جاتے ہیں کیا جنابت کی حالت میں کھانا تیار کیا جا سکتے ہیں جی بلکل کیا جا سکتے ہیں ایسے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کوئی چیز بول کے نہیں ایکسپلین کر سکتے کہ جھچک آتی ہے اور بڑے ہو کے ہیں یا کچھ لکھ کر دیجئے جاکتے ہوئے اگر کچھ خیالات کے بعد اگر کم ڈسٹارج بات یہ ہے کہ کم ہو یا زیادہ ہو جو ڈسٹارج ہے اس کے لیے استنجا اور وضو دونوں ضروری ہے ایک لڑکی کی ماں نہ تھی چچی اور کچھ آنٹیز رہتی تھی جب اس بچاری کو پیڑڈز ہوئے تو اس نے بھائیوں کو بتایا کیونکہ بھائیوں سے چھوٹی تھی وہ بھائی پریشان ہو گئے ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگے تو لڑکی کے والد جب گھر آئے تو انہوں نے چچی سے کہا اور اس طرح تو وہ یعنی بعض اوقات ایسی چیزیں پھر بہت embarrassment کا سبب بن جاتی ہے کہ جب بچوں کو آپ ماں نہیں بتا رہی جو ان کی سب سے بڑھ کے خیرقاہ ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہیں سہلیوں سے پوچھتی ہیں اوروں سے پوچھتی ہیں ادھر ادھر سے کوئی ان پر ہنستا ہے کوئی مزاک اڑھاتا اور یہ ساری زندگی یہ چیزیں خوف کی چیزیں بن کے رہ جاتی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اوروں سے جا کے پوچھیں کیوں نہ آپ ان کو بتائیں خود ویڈ ڈسچارج میں کیا کپڑے چینج کرنا یا دھونا ضروری ہے اگر آپ کہیں باہر ہو یا آپ کو فیل ہی نہ ہو دیکھئے کہ اس کیفیت کا تعلق کی فیلنگ کے ساتھ ہے اگر فیلنگ ہی نہیں ہے تو جس نارمل بات ہے یعنی بعض لوگ سٹرونگ ہوتے ہیں اور ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر فیلنگ نہیں آتی ہے ایسی تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تو پھر کیا بغیر وضوع کے نماز پڑھ لیں جی ہاں جو فیلنگ ہی نہیں ہے تو پھر وضوع کی ضرورت ہی نہیں پھر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں تینیجر لڑکوں کو اگر احتلام ہو تو نہانا واجب ہے جی ہاں یہی تو اب تک رونا رویا گیا ہے بھی دیکھ لیجئے کیا احتلام سوئے بغیر بلکل نہیں ہو سکتا نہیں احتلام نیند کے ساتھ اس کا تعلق ہے چاہے خواب دیکھا جائے یا نہ اس کا روٹ کیا ہز جائی ہے اس پر ذرا احلام خواب تو اسی سے باب افتعال ہے احتلام خواب دیکھنا